پہلے ہی میں نے ڈیفالٹرز کے بارے میں بینک لون کے ویل فلڈ ڈیفالٹرز کے بارے میں کئی ویڈیوز ڈال چکا ہوں ریکاوری ایجنٹ کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے چیک بونز کیس میں کیسے موو کرنا ہے لیکن جو بھی میں بعد ویڈیو میں کہتا ہوں میں ساتھ کے ساتھ کورٹ کا ڈسین یا رزرب بینک آف انڈیا کی گائیڈ لائنز جو رزرب بینک آف انڈیا کے ویب سائٹ پر اویلیبل ہے یا ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے ویب سائٹ پر کیا اویلیبل ہے وہ دکھاتا ہوں اور اس کے بعد تب ہی بات کرتا ہوں ہوا میں تیر چھوڑنے کا کوئی لاب نہیں ہے چوٹھی خبر سے اگر ڈیفالٹر نے کوئی ایکشن کر لیا تو اس کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے جو بھی ہم نیوز دیتی ہیں وہ اتھینٹیکیٹڈ ہوتی ہے وہ سچ ہوتی ہے آج میں نے تھوڑا سا ڈیٹا بتانا ہے جو رزرب بینک آف انڈیا نے بتایا ہے ویل فول ڈیفالٹرز کے بارے میں ایک تو رزرب بینک آف انڈیا نے ڈریکشن دے رکھی ہے بینکس کو کہ وہ ویل فول ڈیفالٹر کے ساتھ سیٹلمنٹ کرے کمپرو مائز پروپوزل تیار کرے اور جلدی سے جلدی ان کے ساتھ سیٹلمنٹ کری جائے دوسرا ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو کولنگ پیریڈ ہے جو سیبل سکورڈ ڈیفالٹ کرنے سے ڈاؤن ہو جاتا ہے اس کا جو کولنگ پیریڈ ہے یعنی کہ وہ بارہ مہینے تک وہ سیبل سکورڈ ڈاؤن رہے گا مان لیجی آپ سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں آپ نے کسی کا بینک کا یا ان بی ایف سی کا دس لاکھ رپیہ دینا ہے وہ ان پی اے بن گیا ہے سپیشل منشن اکاؤنٹ بن گیا سپیشل منشن ٹو بن گیا ان پی اے بن گیا اس کے بعد بھی آپ نے نہیں بھری اس کے بعد نوٹس آ گیا سارا کچھ ہو گیا سارے سٹیپ ہو گئے لیکن آپ ویل فول ڈیفالٹر کی لسٹ میں آ رہے ہو ویل فول ڈیفالٹر کا مطلب ہے بینک کی نگاہ میں بینک کی نظروں میں آپ کے پاس پیسہ ہے لیکن آپ دینا نہیں چاہتے بیس بیس لاکی دو دو کروڑ کی گاڑی میں بیٹھ کر بینک میں آنے والے لوگ جن کی اسی برانچ میں کروڑ روپے کی ایف ڈی پڑی ہوئی ہے جن کا اسی بینک میں پی پی ایف اکاؤنٹ ہے جن کا اسی برانچ کی اندر سٹیٹ بینک آف انڈیا ایکویٹی فنڈ چل رہا ہے تو وہی لوگ کہتے ہیں کہ ہم پیسہ نہیں دے سکتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے ان کیٹیک رائز کیا ہے ویل فول ڈیفالٹر لیکن رزرب بینک آف انڈیا نے ویل فول ڈیفالٹر کے حق میں بود ڈیریکشن دے دی ہیں ان بی ایف سی کو جسٹرڈ ایفز کو بینکس کو سبھی کو انسٹرکشن دی گئی ہے کہ ویل فول ڈیفالٹر کے ساتھ کمپرومائز کیا جائے سیٹلمنٹ پروپوزل تیار کری جائے تو آج میں ان کا کچھ ویل فول ڈیفالٹر ہمارے پاس کتنے ہیں کتنے کروڑ کا فنڈ ان کے پاس ہے کون ٹاپ لسٹ میں آتا ہے کون جو ٹاپ پر ہے اس کے پاس کتنا پیسہ ہے جو ویل فول ڈیفالٹر ہیں اور یہ چھوٹے مٹے لوگ نہیں ہیں یہ بہت کروڑ پتی لوگ ہیں محل چوکسی جیسے لوگ ہیں گتانجلی جیمز والے لوگ جو ہیں وہ لوگ ویل فول ڈیفالٹر کی لسٹ میں ہیں سیبل جو ہے کریڈڈ انفرمیشن بیورو آف انڈیا لیمٹیڈ سی آئی بی آئی ایل جس کو ہم سیبل بولتے ہیں سیبل کا مطلب سیبل سکور ہوتا ہے صرف سیبل نہیں ہوتا ہے سیبل سکور کریڈڈ انفرمیشن بیورو آف انڈیا لیمٹیڈ کا سکور آپ کا کتنا ہے آٹھ سو پچاس والے کو بہت اچھا سکور مانا جاتا ہے ساٹھ سو پچاس والا گود ہوتا ہے ساٹھ سو پچاس کے نیچے والا ایوریج ہوتا ہے اور اس سے نیچے والے کو بیڈ سکور کہتے ہیں تو جب آپ سکور آپ کا صحیح ہے تو بینک آپ کو ایزیلی لون دیتا ہے اور کم انٹرسٹ پہ لون ملتا ہے جب یہ ان پی اے بن جاتا ہے بلپول ڈیپالٹر آتا ہے تو ہائی رسک میں یہ آ جاتا ہے تو بینک اس کو ہائی رسک کیٹیگری لون مانتا ہے اور اس کا ریٹ آف انٹرسٹ بھی چین کر دیتا ہے تو سیبل نے کتنی رپورٹنگ کری ہے اور رزر بینک آف انڈیا نے ایک اور ڈریکشن دی ہے جو میں آپ کے بتانا چاہتا ہوں پچھلی ویڈیو میں شاید میں نے نہیں بتایا ہے وہ ہے اس انسٹرکشن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ویلپول ڈیپالٹر کو بھی پرسنل لون کا ویلپول ڈیپالٹر ہے چاہ کسی بھی سیکیورڈ یا انسیکیورڈ لون کا ویلپول ڈیپالٹر ہے اس کو سیمپتی کے ساتھ ایمپتی کے ساتھ وفاداری کے ساتھ ڈیل کریں یہ بینک کو انسٹرکشن ایشو ہو چکی ہے تو اس کے بارے میں اور رزر بینک نے طریقہ بھی بتایا ہے کہ کیسے ویلپول ڈیپالٹر کے ساتھ اس کو ڈیپالٹ سے نکالنا ہے اس کو الجھانا نہیں ہے اس کو کوٹ کے چکر میں نہیں ڈالنا ہے ریکاوری ایجنٹ کے چکر میں نہیں ڈالنا ہے اس کو منٹل ٹورچر نہیں کرنا ہے پریشان نہیں کرنا ہے بے عجت نہیں کرنا ہے کسی بھی دھرے سے اس کو اس کی عجت کو آنٹ پچانا اس کے محلے میں جا کے رشتہ داروں میں جا کے ایسا نہیں کرنا ہے تو طریقہ کیا نکالا ہے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ری سٹرکچرنگ آف لون یہ ایک بہت بڑا طریقہ ہے جو ڈیفالٹر کو بار نکالتا ہے کچھ بینک اس کو ری سٹرکچرنگ کہتی ہیں کچھ بینک اس کو ری شیڈولنگ کہتی ہیں اور سٹیٹ بینک آف انڈیا اس کو ری فیزمنٹ کہتا ہے ری شیڈولنگ ری فیزمنٹ ری سٹرکچرنگ جو بھی اس کا نام ہے اس کا مطلب ایک ہی ہے کہ جو کشت آج ہم نے دینی ہے مان لیجئے آج آپ کی ای ایم آئی بنتی ہے بیس ہزار رپیہ اور وہ آپ کے پاس ہے نہیں آپ کا لون دس سال کے لیے ہے تو اس کو بیس سال کے لیے ری شیڈول کر دیا جائے تو ری شیڈولنگ میں کیا ہوگا کہ آپ کی کشت آدھی رہ جائے گی آپ بھرنے لگ جاؤں گے اور آپ کا بوجھ کم ہوتا جائے گا اور بینک کا بھی ریکارڈ کلین ہو جائے گا یہ ریزر بینک آف انڈیا کہتا ہے تو کریڈٹ سکور جو ہے وہ جتنا بھی کم ہوگا اتنا ہی ہائر رسک ہوگا اتنا ہی ریٹ آف انٹرسٹ زیادہ لگے گا لونگر پیریڈ کے لیے لمبے سمجھ کے لیے ری سٹرکچرنگ کرنے کے لیے آر بی آئی نے بینکوں کو احداث دی ہے تو بینکوں نے اس کے اوپر ایکشن بھی کرا ہے پہلے بھی آر بی آئی کی اسٹرکشن جو پانچ سال پہلے ہوئی تھی ڈیفالٹرز کے بارے میں اس کے مطابق تین پوائنٹ پائیو سیون کروڈ جو ہے پانچ سالوں میں انہوں نے ماف کیا تھا بینکوں نے رائٹ آف کر دیا تھا سولہ ہزار جو ہے ویل پھول ڈیفالٹر ہے سولہ ہزار فورٹی فور سولہ ہزار چھتالی کتی دسمبر دو ہزار بائی کو انڈیا میں سولہ ہزار چھتالی ویل پھول ڈیفالٹر ہے جن کے پاس پیسہ بھی ہے لون دینا ہے لیکن لون نہیں دے رہے ہیں کروڑوں روپے کا ڈیپوزٹ ہے کروڑوں روپے کی ان کی ایسٹ ہے بڑے بڑے بنگلے ہیں کوٹیاں ہیں کاراں ہیں سب کچھ ہے ایڈوکیشن لون بھی انہوں نے لے رکھا ہے ہاؤس لون بھی لے رکھا ہے کار لون بھی لے رکھا ہے پرسنل لون بھی لے رکھا ہے گول لون بھی لے رکھا ہے سب کچھ کر کے وہ دیتے نہیں اور یہ ڈیٹا بہت الارمنگ ہے ٹوٹل ڈیفالٹ کا ایٹی فائی پرسنٹ ویل پھول ڈیفالٹر کے پاس ہے آپ بھی ہران ہو جائیں گے سن کر ٹوٹل ڈیفالٹڈ اماؤنٹ انڈین بینکس کی جو ہے اس کا پچاسی پرسنٹ ویل پھول ڈیفالٹر کے پاس ہے اس کا مطلب ٹوٹل کیا ہے ٹو پوائنٹ نائن ٹو لیک کروڑ دو پوائنٹ بانوے کروڑ لاکھ کروڑ رپیہ ویل پھول ڈیفالٹر کے پاس ہے سولہ ہزار لوگوں کے پاس دو پوائنٹ بانوے لاکھ کروڑ رپیہ ہے جو ہمارے گریبوں کا پیسہ ہے جو ہمارے لوگوں کو ملنا چاہیے یہی پیسہ اگر بینک کی لون سکیمز میں لگ جائے گریبوں کو لون مل جائے تو دیش کتنی ترقی کر جائے گا اگر اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو دیش کتنی ترقی کر سکتا ہے لیکن یہ ویل پھول ڈیفالٹر ہے سولہ ہزار لوگ ہی ہیں جنہوں نے پورے دیش میں ایک سو چالی کروڑ کو پاگل بنا رکھا ہے اس کے بارے میں سٹیٹ بینک آف انڈیا جو ہے لارجسٹ بینک جو ہے انڈیا کا وہ اس لسٹ میں ٹاپ کرتا ہے سٹیٹ بینک آف انڈیا سے سب سے جادہ ویل پھول ڈیفالٹر ہیں اور اس کی جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے اناسی ہزار دو سو ستائی کروڑ ہے کتی بارہ دو ہزار بائی کو سیونٹی نائن تھوزن ٹو ہنڈر ٹوٹی کروڑ کے قریب اس کی ٹوٹل ڈیفالٹر اماؤنٹ ہے جو بیل پھول ڈیفالٹر کے پاس ہے تو بیر لون جو ہے جو پانچ سال میں جو بیر لون رائٹ آف ہوئے ہیں وہ ٹین پوائنٹ نائن لاک کروڑ ہے ٹین پوائنٹ نائن لاک کروڑ ہے کچھ ٹین پوائنٹ نائن لاک کروڑ بتا رہے ہیں کچھ ٹین پوائنٹ پائی سیمن لاک کروڑ بتا رہے ہیں تو ایسا ڈیٹے میں تھوڑا ڈیفرنس ہے تو سب سے بڑا جو بیل پھول ڈیفالٹر ہے انڈیا میں وہ کون ہے کبھی آپ نے سوچا ہے کہ سولہ ہزار کی لسٹ ہے میں آج کو لسٹ دکھا رہا ہوں میں آپ کو پہلے پچاس لوگوں کی لسٹ بھی دکھا رہا ہوں جس کے اندر ویڈیو میں آپ دیکھنا گتانجلی جیمز لیمٹر گتانجلی جیمز لیمٹر کا مالک ہے میہل چوکسی جو نیرموڈی کا چاچہ لگتا ہے اس کا بتیجہ نیرموڈی وہ بھی بھگوڑا ہے کروڑوں روپے کا مال کھا گیا وہ اور اس کے پاس اٹھتر سو اٹھالیک کروڑ روپے ہے سات ازار ایٹ ہنڈرڈ پورٹی ایٹ کروڑ سیون تھاؤزنڈ ایٹ ہنڈر پورٹی ایٹ کروڑ روپے میںہل چوکسی کے پاس ہے گتانجلی جیمز والا جو ہے وہ بھگوڑا ہے دوسرے کنٹری میں چلا گیا ہے اور اتنے کروڑ روپے اس نے دینا ہے دیکھئے بینک نے سسٹم بنایا ہوا ہے پرائیویسی کا کہ ایک بینک کو دوسرے بینک کو تیسرے بینک کو کسی بھی کسٹمر کا کسی بھی باروور کا کسی بھی ڈیفالٹر کا ڈیٹا نہیں دینا ہے کیونکہ بینک میں پرائیویسی لیک ہوتی ہے تو کسٹمر کورٹ میں جا کے اپنی مان ہانی کا کیس کر سکتا ہے کہ میرا ڈیٹا اس نے کیوں کیا لیکن بینکوں نے ایک ایگریمنٹ بنا لیا ہے کہ پانچ کروڑ سے اوپر اگر ڈیفالٹ ہوگا تو دوسرے بینکوں کو شیئر کریں گے یہ ریزرب بینک آف انڈیا نے اس کی اپروول دے دی ہے اور پانچ کروڑ سے اوپر کسی کا بھی بینک کا ڈیفالٹ ہے تو وہ آگے ڈسکلوز کر سکتے ہیں بینک اسی کسی بھی طرح کا کوئی اتراج نہیں ہے کوئی بھی کسٹمر کورٹ میں جا کے بینک سے کوئی ڈیمج کلیم نہیں کر سکتا ہے تو یہ آج ریزرب بینک آف انڈیا کی جو پرسنل لون کے بارے میں ویل پھول ڈیفالٹرز کے بارے میں جو مافی کی بات کری گئی ہے لینینسی دکھانے کی بات ہے کچھ رلیف دینے کی بات کہی گئی ہے وہ آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ٹھیک سمجھا ہے اس ویڈیو کو آگے اور بھی شیئر کریں ویڈیو تو میرے پاس ڈیٹا بہت ہے میں بہت باتیں کہنا چاہتا ہوں لیکن ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے پھر کمنٹس آتے ہیں تو ویڈیو کے نیچے جرور کمنٹس دیں کہ اس ویڈیو اس کے آپ کے کچھ لاب ہوا کچھ آپ کی نیند جو خراب ہوئی تھی کچھ بینیفٹ ہوا تو ڈیفالٹر کو ڈرنے کی جرورت نہیں ہے اب قانون جو ہے ڈیفالٹر کے حق میں ہے کورٹوں کے دسین جو ہے ہائی کورٹ کے ابھی آپ نے سنا اگر ہائی کورٹ نے بینک منیجر کو کتنی جھاڑ ماری ہے کہ تم نے چار سو بیچ کا کیسے کیس لگا دیا کیسے ریکاوری گلت ڈنک سے کری ہے ہائی کورٹ کا سین آپ نے ویڈیو میں کہیں دیکھا ہے سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہولا ہے اسی طرح کناٹکہ میں بھی یہ گھٹنا ہو گئی ہے تو کورٹ جو ہے آپ کے ڈیفالٹرز کے حق میں فیصلہ دے رہی ہے بینک رزرب بینک آف انڈیا کی گائی لینڈ بھی ریکاوری ایجنٹ کو بند کرنا اس کا ٹیم پھرس کرنا آٹھ وجہ سے پہلے نہیں آسکتے شام کے سات وجہ کے بعد نہیں آسکتے آپ کے پاس تو سارے اس کی پرپبندی لگا دی گئی ہے کیا بھاشا انہوں نے بول لی ہے ان کی ٹیننگ میں جی شامل کر دیا گیا ہے کہ بھاشا بھی ان کو سکھائی جائے کوئی گلت شبد نہ بولا جائے کوئی فون بار بار نہاں کرا جائے تو اس ڈھنگ سے سارے ہیں آپ کمنٹس میں لکھیں آپ کو اور کونسی ویڈیو چاہیے کیسی کیسی ویڈیو چاہیے چیک بونسنگ میں بارے میں چاہیے سیٹلمنٹ کے بارے میں چاہیے تو مجھے آپ کمنٹس میں لکھیں اس ڈھنگ سے میں ویڈیو بنا دوں گا مجھے آشاء ہے کہ ویڈیو کو جیدہ سے جیدہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو ڈیفالٹر بھائی ہیں رات کی نین جلکی خراب ہے جن کو ٹینشن ہو رہی ہے ان کے ساتھ شیئر کریں فیس بک گروپ میں ورس ایپ گروپ میں ٹیلیگرام گروپ میں سب ہی جگہ اس کو شیئر کریں تینک یو بری مچ